یہ دونوں فون اسٹرم پاکستان کے اندرہ میں آرموز سیم پرائز میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ریالمی ٹویل پلس افیشل پی ٹی اپرو باکس پیک دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ گوگل پکسل سکس پرو کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں یوز میں کٹ ڈیوائز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج دونوں کا ڈیٹیل کی کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ایک بوکس پیک فون ایک یوز فون کے آگے کس طرح کا کنسیلل کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ کو پیسے زائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوز فون پر آپ جا کے بوکس پیک فون لے لیجئے آپ کو ایسا ہی کیمرہ ذر دیکھنے کو مل جائے گا تو آج یہ اب ان کے کیمرہ سیمپل کی طرف پورٹریٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں آپ اس میں 2x اور 1x دونوں فون میں پورٹریٹ کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 2x پہ کلک کیا ہے دونوں ہی ڈیجیٹلی زوم کرتے ہیں دونوں کی ڈیٹیل آلموس سیم نکل کریں یہاں پہ دونوں کی 1x کی ہے یہاں پہ تھوڑا سا بلڑ جو ہے وہ پکسل سکس پرو میں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ میں نے دونوں کے ایج دیٹریکشن چیک کرنے کے لیے پکسل کلک کی تھی 2x کی اوپر تو یہاں پہ زیادہ بہتر ڈیٹیل پکسل نے کور کیا لیکن ایج دیٹریکشن مجھے ریل میں 12 پلس کی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملی ہے اور یہ ہولی پکچر دونوں میں 1x پہ کلک کی گئی ہے تو یہاں پہ ڈیفنیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائنیمک رینز زیادہ بہتر ہے ریل میں 12 پلس سے پکسل سکس پرو کی یہ ہولی فوٹو پھر دے میں نے 2x پہ کلک کی ہے یہاں پہ دونوں کی ڈیٹیل آلموس سیم نکل کریں ہیں یار اتنا سسٹا باکس پیک ڈیوائز ہونے کے باوجود ریل میں 12 پلس پورٹریٹس میں تو ٹھیک ٹاک ٹکر دے رہا ہے پکسل سکس پرو کو اگر میرے فائنے کنکلوجن کے ابھی سے پورٹریٹس میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی ڈیسنٹ اور اچھے پورٹریٹس لینے ہے باکس پیک ڈیوائز کے ساتھ یہاں پہ آپ کو مائنٹ سیٹیفکیشن بھی ملے ساتھ میں آپ کو ورنٹی بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو آپ کو ڈیفینیٹلی ریل میٹ ٹویل پلس کی طرف جان چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیمپل کے کلک کیا ہے الگ الگ جانہ پر جا کے مجھے زیادہ بہتر ایجی ڈیٹیکشن دیکھنا کو ملیا ریل میٹ ٹویل پلس کی ہاں کئی نا کئی ڈائنیمک رینج بہتر ضرور تھی پیکسل سکس پرو گئی لیکن وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ہنڈریٹ پکچر کلک کرنا تو اس میں سے ٹین پیکچر ایسی ہیں جو کہ پیکسل سکس پرو زیادہ بہتر کلک کرتا ہے باقی ریل میٹ ٹویل پلس زیادہ اچھی فوٹو کلک کرتا ہے تو میرے خیال میں پوٹریٹ کے لیہاں سے پرائز کو دیکھتے ہوئے اور بوکس پیک نیو ڈیو ڈیوائز کو دیکھتے ہوئے مجھے ریل میٹ ٹویل پلس زیادہ پسند آیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی توڑ سی ویڈیو گرافی کی جہاں پہ دونوں فون 4K کے اوپر ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل میٹ 4 کے 30 اپیس کے اوپر ویڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہو گوگل پکسل کی یہ والا فون 4 کے 60 اپیس کے ساتھ اپنے مین لینس سے ریکارڈنگ کر سکتا ہے جبکہ باقی اپنے تینوں میں سے کسی بھی لینس کے ساتھ 4 کے 60 اپیس پر ریکارڈنگ نہیں کرتا ہے جس 30 اپیس تک کرتا ہے تو آج ہی اب ان کے کیمرا سیمپل کے طرح یہ والی ویڈیو ریکارڈنگ دونوں مبائل میں 1080p 60 اپیس کے اوپر ہو رہی ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل پکسل کافی بہتر زلد نکار رہا ہے وہی پہ اگر آپ ریل میٹ 12 پیس کی بات کرتے تو اس کی ڈیٹیلز تو اچھی ہیں لیکن تھوڑا سا اوبر برائٹ کلر دیکھنے کو مل رہی ہے مجھے اب تھوڑا سا میں آپ کو چل کے ایک بار ان کی سٹیبلیزیشن دکھا دیتا ہوں کہ دونوں میں سے زیادہ سٹیبل ویڈیو کونسی ریکارڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ سٹیبلیزیشن تو دونوں کی ہی مجھے اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے سٹیبلیزیشن میں زیادہ ڈیفرنس نہیں اور پروپر 60 اپیس فریم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ میں موو ہو کے دونوں کے فریم آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فریم دونوں فونز ہی تقریباً آرمو سیم ہی کور کر رہے ہیں تو فریم میں دونوں فونز کے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہیں تو اوورال اگر آپ بات کرتے ہیں دونوں کی ویڈیو ریکارڈنگ میں ٹین ایٹی پی سٹی اپیس فریم دکھانے کا مین مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ دونوں فونز میکسیمم ہمیں سیون ایکس تک زوم پروائیڈ کرتا ہے لیکن ٹین ایکس تک ہمیں زوم پروائیڈ کرتا ہے ریال می ٹویل کلاس لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین ایکس کے اوپر اتنی کوئی اچھی ڈیٹیلز نکل کے نہیں آ رہی ہیں دونوں فونز کے اندر ہی ہمیں اوہی ایس اپٹیکل ایمیج سٹیبلیزیشن دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ دونوں فونز میں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمیں ریال می کے اندر ایک بلر مور دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیکگرانڈ ہمیں بلر پروائیڈ کرتا ہے جبکہ ہمیں پیکسل سکس پرو کے اندر کوئی بھی ایسا بلر مور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جس میں آپ بیکگرانڈ کو بلر کر سکیں تو کچھ یہ آپ کو ایک ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے حالانکہ پیکسل سکس پرو کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے دی کیونکہ وہ ایک لیکچے گریڈ کی ڈیوائز نکل کے آتی ہے تو یہ والی چیز ہمیں ریال می میں دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اتنا پیچھے چلا گیا ہوں پھر بھی یہ والا فون پروپر ایجی ڈیٹیکشن پرائیڈ کر رہا ہے اور قریب آکے بھی آپ کو اچھا ڈیٹیل دیکھنے کو ملتا ہے اور بیکگرانڈ پر کیسا کور کر رہا ہے کیونکہ سکرین اپنا سائٹ پیسٹ ہے میرے فون کے تو خود ہی چیز کر سکتے ہو میں اپنے فائنل کلیجن میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں اب اسی جگہ میں ایک بار شفٹ کروں گا گوگل پکسل سکس پرو کے اندر یہاں پہ میں نے شفٹ کر دیا ہے پکسل سکس پرو کے اندر یہاں پہ آپ اس کی ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا نکل کے آ رہے ہیں سیم ہی میں آپ کو چل کے سٹیبلیزیکشن دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں کیسی دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ دونوں فون میں سر لوگیں کا سوچ رہے ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو ریال میں ٹویل پلس کیسے ریزل کیسی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن پکسل سکس پرو کے اندر آپ کو تھوڑا ایکسہ بینیفیٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو زوم لینز بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے تو میرے خیال میں دونوں کی نورم فوٹوگرافی میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں فرق نہیں ہے بس یہ ہے کہ پکسل سکس پرو کی جو پکچر ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ نیچرل سائٹ پہ ہیں جبکہ ریال میں ٹویل لینز میں دونوں کی ڈیٹیل آلماس سیم ہیں اور میل لینز میں بھی دونوں کی ڈیٹیل میں مجھے کوئی خاصا زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا اور اس کے ساتھ اگر ان کی زوم کی بات کرتے تو وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پکسل سکس پرو ہی وینر دیکھنے کو ملنے والا ہے جیسے کہ یہ والی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں میں نے فور ایکس پہ کلک کی ہے سوڈی ٹین ایکس پہ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریال می ٹویل پلس نے میڑا ہی گھڑک کر دیا تھا تو یہ والی پکچر دونوں فون میں الٹر وائی لینز میں کلک کی گئی ہے تو یہاں پہ ہلکا سا پکچر بہتر ہے پکچر سکس پرو کی مین لینز سے کلک کی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی رزلٹ آلموس سیم سے ہو گئے ہیں کلوز اپ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پکچر سکس پرو ہے اس سے زیادہ فاسٹ فوکس دیکھنے کو میڑا تھا ریال می ٹویل پلس کا مجھے سمجھ نہیں ہے پکچر سکس پرو کے اندر ہمیں آئے ہیں لیزر آٹو فوکس دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ریال می ٹویل پلس میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ریال می کے اندر تھوڑا سا سینسر لیٹیس ٹیس سونی کا تو وہ تھوڑا فاسٹ فوکس کر رہا تھا باقی ڈیپٹ آف فیلڈ او گیڑا ڈائنمیک رینج او گیڑا نیچرل ٹون او گیڑا پکچر سکس پرو میں زیادہ بہتر تھی ریال می ٹویل پلس کے اندر مجھے تھوڑے سے بوسٹڈ کلر دیکھنا کو مری رہا تھے تھوڑی سی ڈائنمیک رینج اور برائیڈ دیکھنا کو میری تھی بیک گراؤنڈ میں تو یہ ایک چیز دیکھنا کو ملتی ہے کہ اگر شیٹر سٹوک کو گیڑا کے لیے آپ نے پکچر لینی اور آپ کو ایک نیچرل سی لک چاہیے پکچر کے اندر تو پھر تو آپ کو پکسل سکس پرو ہی بائی کرنا چاہیے لیکن اگر آپ تھوڑے سے بوسٹڈ کلر چاہتے ہیں فوٹوگرافی میں الٹر وائیڈ میں کلوز اف میں تو پھر آپ کو ریال می ٹویل پلس کی طرف چلے جانا چاہیے ریال می ٹویل پلس کے آپ کو پکچر اوڑال کافی زیادہ بوسٹڈ دیکھنے کو ملتی ہے دونوں فون کے ایکشن موڈ میں ہو رہی ہے جہاں پہ سٹیبلیزیشن ٹیسٹ کرتے ہیں کہ دونوں فون میں کس کی زیادہ بہتر دیکھنے کو ملتی ہے تو یہاں میں بھاگنے والا ہوں تو یہاں پہ میں کافی تیز باگ آیا ہوں تو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ دونوں میں سے سٹیبلیزیشن کس کی زیادہ اچھی نہیں کرتے ہیں یہاں پہ یہ اولی ویڈیو رکارنگ دونوں موبائل کے فرنڈ کیمرہ میں ہو رہی ہے جہاں پہ پکسل 6 ہمیں 4K تک ویڈیو رکارنگ پروائیڈ کرتا ہے جبکہ ریال می کی بات کرتے ہیں تو یہاں میں 1080p 30fps تک ویڈیو رکارنگ پروائیڈ کرتا ہے لیکن اوورال ڈیٹیلز مجھے فیس کی ریال می میں بھی اچھی دیکھنا کو بھی رہی ہے بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا آور برائیڈ کر رہا ہے بیکگرانڈ کو جبکہ پکس ریال مینٹین کر رہا ہے اور کلیر ٹیونز کا دونوں فونز میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے جو میری شرٹ کا ریال کلر ہے وہ تھوڑا سا پکسل 6 پروز زیادہ اچھا کور کر رہا ہے جبکہ اگر ریال میں ٹویل پلس کی بات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آور برائیڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ بائیک بھی انہی دونوں فونز کے ڈیفرنس ہو رہا ہے تو وہ میں شفٹ کرتا رہا ہوں گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دونوں میں سے کون سے فون میں کیا اپزر دیکھنا کو ملتا ہے نوائز کون سے فون زیادہ اچھا کور کرتا ہے تو آپ کو سارا کوئی سمجھ آنے والی ہے اس ویڈیو میں دونوں فونز کے کیمرا سیمپل آپ نے دیکھے اگر آپ میرے فائنلی کنکلیجن کی بات کرتے ہونا سب سے زیادہ مشہوری اپنے پورٹریٹس کے لیے لیکن ریل می بھی تگرے پورٹریٹس کلک کر رہا تھا باقی نارمل فوٹوگرافی لینڈس کے اوگرہ کی بات کرتے تو وہاں پہ کلے ٹھوڑی زیادہ اچھی ہے پکسل سکس پرو کی لیکن یہ ہے کہ ریل می بھی باکس پیک ڈیوائز ہنے کے ساتھ ٹھیک کلر دے جاتا ہے اب بات آتی ہے ویڈیو گرافی کی وہاں پہ کافی زیادہ میجر ڈیفرنس ہے وہاں پہ تو کلیر وینل پکسل سکس پرو ہے اگر آپ کا ویڈیو رکارنگ کا زیادہ کام ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو پکسل سکس پرو کے طرف جانا چاہیے ریل می ٹویل پلس کی ویڈیو رکارنگ اچھی تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی پروفیشنل کام کر سکو آپ کا نارمل یوٹیوب گرہ چلانی ہے ٹھیک ہے چلا جائے گا لیکن کوئی پروفیشنل ویڈیو رکارنگ کرنی ہے یا کوئی پروفیشنل ویڈیو رکارنگ کرنی ہے تو پھر یہ فون آپ کو کئی نہ کئی پروبلم دے سکتا ہے پھر ویڈیو رکارنگ کے لیہاں سے زیادہ بہتر ہے پکسل سکس پرو لیکن اسی پرائز میں پھر کوئی آئی فون لے لیگی اگر ویڈیو رکارنگ ہی کرنی ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے میرا خیال میں باقی اگر آپ اور آل کے انکلوجین کی بات کرتے ہو تو باقس پر کے لیہاں سے ریالمی ٹویل پلس زیادہ بہتر آفشن ہے باقی اس چینل میں ڈالتا رہتا ہوں کسی قسم کا کوئی کرسٹین ہے گا دیجئے کمیڈے میں ضرور پوچھ سکتے ہو اپنے بھائی کو دیجئے جاتے ہو تو ملتے ہیں کسی نیکس پر بہت انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ